امام حسن کا ایک چہنے والا تھا دیکھیں انسان کی انسانیوں ہوتا یہ ہے کہ انسان اہلویت کے کئی ایسے چہنے والے تھے جو ڈرتے تھے واقعا موت انسان کے لیے باعث سے ڈر بھی ہے اور باعث سے خوف بھی ہے لیکن اہلویت فرماتے ہیں ڈرتا وہ ہے جو چور ہے ڈرتا وہ ہے جو چور ہے مثال دوں ایک بندے نے چوری کیے اس کا کامی چوری کرنا ہے اب راستے میں پولیس کو دیکھتا ہے تو کتنا ڈرتا ہے حالانکہ پولیس کا کوئی لینا دینا بھی نہیں لیکن گھاڑی بیٹھتا ہے فوراں چوکس ہو جاتا ہے دل کی دھڑکن تیز ہونا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ اندر سے چور ہے فرمایا جو خدا کا چور ہے وہ ملک الموت سے درتا ہے لیکن جس نے چوری کی ہی نہیں آئے اس کے لئے تو موت علی کی زیارت کا پیمانہ ہے تو کبھی نہیں تو فرما آئے گا انسان اگر تُو سوچے اپنی عقل سے خدا وہ کچھ تجھے عطا کرے گا جو تمہارا حقیقت میں کیا تھا مقام تھا وہ کب ہوگا جب تُو ان عقلانی پہ سوچے گا مثال کے طور پہ اگر کوئی انسان قلم سے لکھے تو ذرا پہلے مرتب میں آدمی دیکھے تو کہے گا یہ سیاہی ہے جو چل رہی ہے پھر ذرا غور کرے گا کہ نہیں یہ سیاہی نہیں یہ قلم ہے جو چل رہا ہے پھر کہے گا یہ قلم نہیں ہے یہ ہاتھ ہے جو قلم کو چلا رہا ہے پھر کہے گا یہ ہاتھ نہیں ہے یہ پورا بازو ہے پھر کہے گا بازو نہیں ہے جسم ہے پھر کہے گا جسم نہیں ہے روح ہے تو کائنات کی ہر شئے کو حرکت ہے اور اس کا محرک کون ہے پروردگارِ آلہ ہے جب تُو محرکِ آلم کو خدا سمجھ تو یہاں تجھے تیرے بھارے وجود میں مالک پتا آتی ہے کل میں نے کہا کہ جو انسان بلایتِ اہل و بیت کے اندر داخل ہوتا ہے کیوں اہل و بیت ہمیشہ اللہ کی دربار میں سے ضرورت کیونکہ مصبب الاسباب خدا کو سمجھتے تھے دو بیماریاں ماسوں فرماتے ہیں اگر ہمارے چاہنے والے میں آ جائیں یہ ہماری ولایت کے دربادے سے نکل جاتا ہے ان دو بیماریوں کو آپ ڈائنیمیٹ بھی سمجھ سکیں دو ایسے بڑے بم ہیں جن کے اوپر اگر انسان ایک بیلڈنگ کھڑی کر دے دنیا کی حسین ترین بیلڈنگ نیچے دو ڈائنیمیٹ رکھ لو اور جب وہ پھٹیں گے ساری بردن آ کر زمین پر گر جائے گا نماز پڑھو روزہ رکھو عزاداری کرو ماتم کرو مجلسے سنو لیکن اگر تمہارے اعمال کے نیچے یہ دو ڈائنیمیٹ پڑے ہوئے ہیں تو ایک دن آئے گا یہ پھٹیں گے اور تمہاری زندگی کے سارے اعمال تب ہوا بردنگ جائیں گے ایک بم اور ایک ڈائنیمیٹ کا نام ہے حبِ ذات کب انسان کے اندر ذات کی محبت آتی ہے ذات کی محبت کیا کرتی ہے تمام تر کمالات کا باعث خود کو سمجھتا ہے مثلا خطیب ہو تو کہے گا مجمع میری وجہ سے اچھی آواز کا نوہ خان ہو کہے گا لوگ میری وجہ سے مجھے سننے آتے ہیں لوگ میری وجہ سے جمع ہوتے ہیں کسی عہدے پر پہنچا کہے گا میں اپنی محنت سے میں اپنی وجہ سے اس عہدے پر ہوں اور جب یہ فکر کسی انسان کے ذہن میں آتی ہے تو وہ تکبر بن جاتے ہیں اور اللہ کہتا ہے کہ میں ہر گناہ معافی کے قابل ہے لیکن تکبر معافی قابل نہیں ہے کیوں کیونکہ تمہارے اندر جتنے بھی کمالات ہیں ان کمالات کا دینے والا کون ہے پرورت گا رہا ہے کتنا بھی بڑا خطیب ہو اللہ ایک نس کچھ کام کرنے سے روک دے انسان کا حافظہ نہیں رہے گا تو مجلس کیسے پڑے گا تجھے حافظہ کون دے رہا ہے اللہ دے رہا ہے کئی اسے خطیب تھے اپنے کڑاپے کی عمر میں انتائمر کے شکار ہو گئے تو یہ خدا کیوں ایسی بیماریوں میں انسان کو ڈالتا ہے تاکہ انسان کو پتا چلے کہ میرے اندر جتنا بھی کمال آئے یہ میرا کمال نہیں ہے یہ کوئی کمال دینے والا با کمال ہے جس نے تجھے یہ ذہن دیا جس کی وجہ سے تُو کر رہا ہے تیرا کچھ بھی نہیں ہے لیکن فرما ہے جس میں حب ذات ہوتی ہے یہ جتنے منافقین رسول خدا کے سامنے کرے ہوئے حب ذات کی وجہ سے ایک نبی کا چاہنے والا کہ یا رسول ہم دو کے درمیان فیصلہ کروائیے نبی نے فیصلہ کیا فیصلہ اس کے خلاف گیا اور جیسے خلاف گیا اس نے کہا رسول نے فیور کیے منافق بنا نبی سے دشمنی شہید ثانی شیعت کے بہت بڑے عالم دین جس کی خربانیاں ان کو شہید کیا گیا شام کی گلیوں میں پھیرایا گیا جس ان کو جلایا گیا راک کر کے اڑا دیا گیا وہ شہداء جنہوں نے زندان میں جا کے شیعت کی فقہ کی کتابیں لکھی یہ کیوں شہید ہوئے ان کے ساتھ رہنے والے ان سے محبت کرنے والے لیکن جب شہید نے کسی فیصلے میں اس کے خلاف فیصلہ دے دیا اس نے جا کر شہید کی خلاف کیا کر دی شکایت گیا کئی واقعات آپ دیکھتے ہیں مولانا اس کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں مختلف آپ کی دوست ہوتے ہیں لیکن ذاتی مفادات کی وجہ سے وہ اتنے دشمن ہو جاتے ہیں تو اسی شخصوں کیا کر دیتے ہیں قتل کر دیتے ہیں یعی ابن ملجم کی مثال ہے یہی ابن ساتھ کی مثال ہے یہی شمر کی مثال ہے تو جس معاشرے میں حبہ ذات آ جائے وہ معاشرہ تباہی کی طرف جاتا ہے کہ میں کہوں اگر مجھے مجلس ملے تو ممبر اچھا مجھے نہ ملے تو ممبر اچھا نہیں ہے یہی حبہ ذات ہے تمام تر تعلقات کی بنیاد اگر حبہ ذات پر ہوگی تو دشمنیہ بنتی ہے میاں بیوی میں تلاتیں کیوں ہوتی ہیں حبہ ذات کی وجہ سے کیونکہ ان کا رشتہ محبتِ خدا کی بنیاد پر نہیں ہیں اگر مرکز پروردگارِ عالم من جائے تو دوستیاں خدا کی وجہ سے نفرتیں خدا کی وجہ سے محبتیں خدا کی وجہ سے تمہاری ذات کچھ بھی نہیں ہے اور مولا علیہ کا جملہ دعائے کمیل میں اے خدا میں نے صبر کیا مولا در سے توحید دے رہے ہیں کہ اے مؤمن یہ تمہاری توحید ہونی چاہیے کہ اگر خدا آگ میں بھی ڈالے تو اللہ کی آگ پر بھی صبر کر ایمان یہ نہیں ہے کہ خدا نعمت دے تو خدا کو مان کہ خدا تو جزا بھی دے میں تیرا ہوں تو سزا بھی دے میں تیرا ہوں